موسیقی لیچی سامل دل میں ٹیمارٹر ، لیسن ، ادرک ، ہری مرچیں ۔ لوکی شامل کر کے سین کوکر میں گلا لیا ہے اور اسے ہلکی آن پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم بوش کے شرچ پیسیز ہیں انہیں اچھی طرح سے آلو ساتھ مکس کریں گے اور آلو بھائی پیل کر لیا ہے اور دو لارڈ سائز ہم نے اس پہ آلو شامل کرنے ہیں اور رائس بھی ہم نے بوائل کر لیا تھے تو بوائل کرنے سے پہنے ہم نے پانی میں وان ٹیبل سپون وینگر وان ٹیبل سپون آئل اور وان ٹیبل سپون سالٹ اور کیومن شامل کر کے بوائل کر لیا تھا رائز کو یہاں پہ دال ہماری اچھی طرح سے پکنے کے قریب ہے تو ہم اسے اوپر سے زیرہ اور ہری مرچیں ادرک اور کڑی پتہ کا جو ہے وہ دھڑکا لگائیں گے جب تک ہم جو ہے آلو کباب جو آلو گوش کے کباب ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں اور میں ہاتھوں سے کروں گے کیونکہ تمام جو مسالے ہیں اور گوشت وہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور اس طرح کباب بہت اچھے جو ہے ان کی وائنڈنگ ہوتی ہے تو ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھی پیاز ہم نے لیے ہاف انیر اس کا جو پانی ہم نے سپریز کر لیا تھا دو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں کون فلور ہاف ٹی سپون روسٹڈ کیومن یعنی زیرہ شامل کیا ہے وان ٹیبل سپون اس میں شاملی کباب مسالہ میں نے شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ نمک شامل کیا ہے اب اچھی طرح سے تمام مسالے اس میں ہم مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں تمام مسالے اس میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے کباب تیار کرنے ہیں تو اس کے لیے میں نے ہاتھوں کو توسا گریز کر لیا ہے تاکہ مکسچر ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اور ہمارے پاس اگر ایسا مولڈ ہے تو ہم یہ use کریں گے اس کو میں نے ایسا پانی لگا کے گیلہ کر لیا ہے اور سائٹ پہ جو ہولڈ ہے اس کو پریس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس مکسچر کو ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے جو ایکسٹرا ہے وہ اس کو ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں اب اسے سائٹ پہ جو میں نے ہولڈ بتایا ہے اس کو پریس کریں گے تو آسانی سے کباب جو ہمارے یہ دیکھیں بہترین جو آلو گوشت کی کباب ہیں تیار ہو جائیں گے اور آپ اسی مول کی مدد سے بنائیں تو بہت پرفیکٹ بنیں گے اور تمام کباب ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ دال ہماری جو ہے وہ بک چکی ہے کہ نہیں اور یہاں پہ دال ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے اور فائنلی ہماری دال جو ہے تیار ہے تڑکہ ہم نے رگا لیا تھا اور رائس بھی بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم نے کباب بنانے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم نے آئل ڈالا ہے اور یہاں پہ میں نے دو انڈے لیے تھے اور انہیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اور اس میں پنچ آف ریڈ چیلی پاوڈر شامل کریں گے اور پنچ آف سالٹ شامل کریں گے اور اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تمام کبابوں کو باری باری اس میں ڈپ کریں گے اور فرائے کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے باری باری تمام جو کباب ہیں یہ ٹرن دے دینا ہے اور اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی لگتی ہے سپیشی دن کے منیوں میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی جڑپنٹ بننے والی کباب ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور یہ ہماری فائنل لوگ ہے ہماری آج کی ریسپی کی اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کمنٹس وقت میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا ہمارا ویلوگ کیسا لگا روم میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ